جات کی راجنیتی جات کی راجنیتی پر جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ بیہار میں بیجے پی اونچی جاتی کو ساتھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے جبکہ نتیش کمار کی پارٹی جی ڈی او ہمیشہ پچھڑوں کے سمرتھن پر بھلوسہ رہتی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جاتی راجنیتی میں یہ تصویر بدلی بھی اور بہت کچھ الگ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کیا کچھ بدلہ ہے اور ورطمان سوروپ کیا ہے بیجے پی جی ڈی او کا دیکھیں پر ایک رپورٹ بھارت میں کورونا مہماری کے دور میں بیہار پہلا راج ہے جہاں ویدانسوا چناؤنے جا رہے ہیں نتیش کمار کی نترت والے پندرہ سال کے ساسن کو چناؤتی دینے کے لیے بچھی مہا کٹبندن چناؤنے میں دارے ہیں اتنا ہی نہیں کچھ اور نئے کٹبندن بھی اس بار اپنی قسمت آجمار رہے ہیں کن بعد بیجے پی کی راجنیتی کی کریں تو انیس سو نبے کے مدھے تک سچائی یہی تھی کہ بیجے پی بیہار میں کیول سورنوں کی پارٹی ہے حالانکہ اس کے بعد سے اس تھی میں بڑا بدلہ ہوگا اور اب بیجے پی کیول سورنوں کی پارٹی ہے یہ کہنا ایک میتھک بھر رہ گیا اب بیجے پی نے بیہار میں سورنوں کے سمرتھن کو قائم رکھتے ہوئے آتی پچھڑاور خاص کر نمتبکے والے پچھڑوں اور دلیتوں میں اپنی مجبوط پیٹ بنا لیے بیجے پی اور سہیوگی جنترادل یونائنٹید کو چناؤوں میں لگاتار 75 پرچھڑ سے زیادہ سورنڈ بوٹ ملے 2015 کے ویدان سبا چناؤ کے دوران بیجے پی اور جیڈیو کا گٹ بندن نہیں تھا 2015 کے ویدان سبا چناؤ کے دوران بیجے پی اور جیڈیو کا گٹ بندن نہیں تھا تب 84 پرچھڑ سورنڈ مت بیجے پی کو ملے 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں 89 پرچھڑ سورنڈ مت داتاوں نے بیجے پی گٹ بندن کو ووٹ دیا اس کے ساتھی بیجے پی نے نمتبکے والے آتی پچھڑا ورگ میں بھی اپنی مجبوط پستی کی درج کرا لی 2014 کے لوگ سبا چناؤ کی بات کریں تو اس دوران 53 پرچھڑ نمت پچھڑے مت داتاوں نے بیجے پی کو ووٹ دیا جبکہ 2019 کے عام چناؤ میں بیجے پی اس سمو کا 88 پرچھڑ ووٹ جھٹانے میں کامیاب رہی تھی بڑی بات ہے بیجے پی کے لیے سورنڈ مت داتاوں سے اس نے انہیں مت داتاوں کی طرف خاص کر آتی پچھڑے مت داتاوں کی طرف بہت تیجی سے قدم بڑھائیں 2014 کے لوگ سبا چناؤ کے دوران دلیتوں میں سب سے زیادہ پربط رکھنے والے دوساد مت داتاوں کا 68 فیصدی مت بیجے پی گھڑ بندن کو ملاتا ہے جو 2019 کے عام چناؤ میں 88 پرچھڑ تک پہنچ گیا یعنی لگاتار بڑھ اتری ہو رہے ہیں رامیلاز پاسوان کی لوجپا سے بیجے پی کا گھڑ بندن اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بیجے پی نے دوسرے دلیت مت داتاوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑا 2014 کے عام چناؤ میں 33 پرچھڑ دوسرے دلیت مت داتاوں نے انڈیا کو بڑھ دیا جبکہ 2019 کے لوگ سبا چناؤ کے دوران یہ سمرتھن 85 پرچھڑ تک پہنچ گیا بیہار میں بیجے پی کا سنگٹھن مجبور تھے اور پارٹی رنگنیتی تیاری کے ساتھ چناؤ میدان میں اتر گیا جہاں جہاں بیجے پی کمجور ہے وہاں وہ چھتری پارٹیوں سے گھٹ بندن کرتی رہی اور دھیرے دھیرے اس پارٹی کے متداتاوں میں اپنی پیٹ بنا لے بیہار ویدان سبا چناؤ میں بیجے پی لگاتار زیادہ تر سیٹوں پر چناؤ لڑ لے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی راج جمعے اپنا بستار کر لے جیڈیو کے ساتھ گھٹ بندن میں بیجے پی کی سیٹوں پر دعویداری بڑھ رہے دوسری طرف جیڈیو کی دعویداری گھٹتی جار 2005 اور 2010 کے بیدان سبا چناؤ میں بیجے پی امیدوار 102-103 سیٹوں پر لڑے جبکہ 2020 میں بیجے پی 121 سیٹوں پر چناؤ لڑ لے وہیں دوسری اور 2005 اور 2010 میں جیڈیو 138 سے 141 سیٹوں پر لڑے 2020 میں جیڈیو کیول 122 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر لے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسے سمیقرن بدل رہا ہے بیجے پی اور جیڈیو کے بیچ میں مہا دلیت بڑی سنکھیاں میں نتیش کمار کو ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ انہیں ہی ووٹ کرتے ہیں ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا اگر یہ سچ ہوتا تو 2015 میں نتیش کمار لالو یادو کے مہا گھٹ بندن کو مہا دلیتوں کا ووٹ ملنا چاہیے اس سے پہلے کے چناؤوں میں بھی نتیش کمار کو مہا دلیتوں کے ووٹ بہت زیادہ نہیں ملے لیکن 2010 کے ویدان سباچناؤں میں مہا دلیتوں کا سمرتھر نتیش کمار کو ضرور ملاتا اور اسی وجہ سے انڈیے گھٹ بندن کی جیت بھی ہوئی لوگ نیت CSDS کے سروے کے مطابق 2010 کے ویدان سباچناؤں میں 38% مہا دلیتوں نے انڈیے کو ووٹ دیا اس کا سرے نتیش کمار کو ہی ملاتا لیکن 2015 کے ویدان سباچناؤں میں نتیش کمار کا یہ ووٹ مہا گھٹ بندن کو پوری طرح نہیں مل پایا اس کا کیول 24% ووٹ ہی نتیش کمار کے چہرے والے مہا گھٹ بندن کے پچھ مل گیا اگر مہا دلیت مدلاتاؤں نے نتیش کمار پر اپسواس پھر سے جتایا ہوتا تو مہا گھٹ بندن کو اس وقت زیادہ ووٹ ملاتا اسی سروے کی بات کریں تو مہا دلیت مدلاتاؤں کی ایک بڑے طبقے نے 2015 میں انڈیے کے پکش میں مدلان کیا اس آنکھلن نے نتیش کمار کی اس چھویک کو توڑ دیا جس میں کہا جاتا تھا کہ نتیش کمار مہا دلیتوں میں سب سے لوگ پر ہی نتا ہے 2005 کے فروری اور اکٹوبر میں ہوئے ویدان سباچناؤں کے دوران بھی نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ گھڑ بندن بنا چکے تھے لیکن مہا دلیتوں کا زیادہ ووٹ راجت گھڑ بندن کو ملا تھا کل ملا کر کے کہا جا سکتا ہے بی جے پی سورنوں کے علاوہ بیہار میں ان جاتیوں کے ووٹ بینک میں بھی اپنی سیند بنا چکے تھے اور نتیش کمار تھوڑا کمجور پڑھ پڑھے دیکھنا ہے آپ دیکھنا روچک ہوگا کہ جب ریزلٹ آتے ہیں بیہار چناؤں 2020 کے تو کس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں اور خاص طور پر بی جے پی کی ان نی ووٹ بینک میں گھسنے کی رنیتی کتنی سفر دیں موسیقی